آخر اورنگ آباد کے امتیاج جلیل کتنے اٹھوں سے ہارے کتنے اٹھوں سے گرے یقین مانی یہ آخلا دیکھنے کے بعد آپ شوق میں پڑھ سکتے جو کہ میں آپ کو آخلا بتانے والا ہوں اور یہ آخلا دیکھنے کے بعد آپ اس لئے شوق میں پڑھ سکتے کہ آپ کو پتا ہوں کہ اورنگ آباد کے اندر امتیاج جلیل کا کس طرح سے ماحول تھا مطلب ہر ایک ریلیجن کا آدمی ان کو پیار کرتا تھا جہاں پہ وہ ہر ایک ریلیجن کے تیوار میں جاتے تھے شادی وغیرہ میں ہر ایک چیز اٹھنڈ کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو پتا ہوں گا جب ان کی ریلی نکلی تھی مطلب نومینیشن فارم بڑھنے کے لئے تو اس کے اندر ہر قسم کا جھنڈا دیکھ رہا تھا اور ہر قسم کا ویکتی دیکھ رہا تھا اور ہر ایک ریلیجن کا آدمی دیکھ رہا تھا اب یہ والی چیزیں تو ہمیں سامنے دیکھنے ملیتی لیکن جو اوٹنگ کے دن ہوا وہاں پہ تیرہ مئے کے دن اور اس کے بعد جو ریزرٹ نکل کر آیا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کیونکہ آپ سبھی کو بتا دو اورنگ آباد کے امتیع جلیل کوئی کچھ ہزار اوٹوں سے نہیں ہارے بلکہ لاکھ اوٹوں سے ہارے اب کتنے اوٹوں سے ہارے میں آپ سبھی کو آخڑہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ آخڑہ بڑا آخڑہ ہے ملکہ اگر تھوڑا بہت کم مارجن رہتا تو دل کو تھوڑا بہت دلاسا رہتا چلو بھائی اتنے ہزار اوٹوں سے گر گئے اتنے ہزار اوٹوں سے گر گئے لیکن یہاں پہ لاکھ کا سوالہ چکا اورنگ آباد کے امتیع جلیل جو ہارے ہیں جو گرے وہ گرے ایک لاکھ چوتی زار پلس اوٹوں سے جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے بلکل ریال والی چیز ہے ایک لاکھ چوتی زار اوٹوں سے اورنگ آباد کے امتیع جلیل ہارے جو کہ ایک بڑا مارچن ہے ملکہ ایک لاکھ اوٹوں سے ہارنا ایک بہت زیادہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اورنگ آباد کے اندر ایسا کیا ہوا ہوں گا جس کے جسے اورنگ آباد کے اندر امتیع جلیل کو پھر سے لوگوں نے پسند نہیں کیا کیا وہاں پہ انہوں نے وکاس نہیں کیا یا پھر وہاں پہ کیا جاتوا دی پہ یا پھر کیا بولیں گے اس پر اوٹو ہے آپ مجھے کمنٹ کا کیا ضرور بتانا کیونکہ ایسے کئی سارے چیزیں نکل کر آ رہی تھی ایسے کئی سارے ایگزیٹ پول ایسے کئی سارے چیزیں نکل کر آ رہی تھی کہ اورنگ آباد سے امتیع جلیل ایزیلی نکل سکتے لیکن جو سامنے آخرہ نکل کر آیا سامنے جو نتیجہ نکل کر آیا ایک لاکھ چوتی زار اوٹو سے ہرنے کا ایک بڑی بات ہوتی ہے جس پر کہیں نہیں کہ آپ سب دادو ایمتیع جلیل بھی بھڑکتے ہوئے نظر آئے اور انہیں کئی ساروں کا لوگوں کا نام لے کے بولا کہ یہ ان کے وجہ سے مگیرا ہو ان کے پیچھے ان کی شاجیست اگر آپ نے ویڈیو ان دکھا ہوا تو آپ کو ویڈیو کی لنک ڈسکل میں ملیں گے آپ جا کے دیکھ سکتے لیکن آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے ایمتیع جلیل کس کے وجہ سے گیرے اور آخیر ایسا کی ہوا کمنٹ کا کی ضرور بتائی اور اسے کے ساتھ اس وڈیو کو ضرور شہر کرے ضرور فلائے تاکہ لوگوں تک یہ والی انفارمیشن پہنچے